گابینس پانی کم پیتی ہیں بھوک کم لگتی ہے کھانا کم کھاتی ہیں اور کمزور بھی ہوتی جا رہی ہیں تو اس استطیقے میں اس کا کیا علاج کرنا چاہیے بہت اس طرح کے کیس پھلٹ کے اندر اس طرح کے دیکھنے کو بھی ملتی ہیں جس میں ایدی آپ کی ایدی گابینس کھانا کم کھا رہی ہے جو گالی کم کر رہی ہے یا سوسی رہتی ہے یا ان کو پیاس جتنی لگنے چاہیے اتنی پیاس ایدی نہیں لگتی ہے یا اتنا پانی نہیں پیتی ہے دیکھیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آر والا بسند دبائیں آپ کو پتائے گی چینل پر صحیح سٹی کو سائنٹیپک میتر سے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پسو میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی دیکھنے کو نہ ملے ایدی آپ کا پسو کھانا کم کھا رہا ہے یا ایدی آپ اپنے پسو کے لیے جو آر ایدی جو دے رہے ہیں وہ ایدی آپ نے چینج کیا ہے یا جو نئی توری ہے وہ ایدی آپ اپنے پسو کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے نئی توری دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی پر پسو کا ڈائیجیسن ہے وہ پروپر کام نہیں کرتا ہے یا ادھر کوئی دیکھت ہے تو اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے ایدی آپ کے پسو میں بھو کم لگ رہی ہے پیاس کم لگتی ہے پانی کم پیتا ہے پروپر نہیں پیتا ہے تو آپ کو یہ دیان میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک تو آپ اسے ہائی ٹیک لیکویڈ آتا ہے وہاں آپ اپنے پسو کو ضرور پلانا چاہیے چاہیے آپ کا پسو پریگنٹ ہو یا نون ہو یا ہائی ٹیک لیکویڈ جو بڑے پسو ہیں جن کا وجہ 300 kg سے 400 kg کے بیچ میں ہے تو انہیں آپ 100 ml ایک ساتھ یا ہائی ٹیک لیکویڈ جس کے اندر آئیر میں ایک تین سارٹ آتا ہے اس کا آپ کو اپیوگ کرنا ہے جب اس طرح کی موسم میں جب آپ گرمیاں چل رہی ہیں اس میں بھی یہ آپ کے پسو میں اس طرح کی دیکھتے ہیں تو آپ اس میں آپ اس لیکویڈ کا اپیوگ ایک ساتھ پورا اور ایلی دینا ہے یہ دینے کے بعد میں آپ اپنے پسو کو دو سے ڈھائی گھنٹے تک کچھ کھلانا پھلانا نہیں ہے اس کے بعد میں آپ اپنے پسو کو کچھ بھی دانا مشرم آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے پسو میں کسی بھی طرح کی جو انٹرنل ورمز ہیں اس کو بھی کل کرنے کا کام کرتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کے پسو میں اکسٹرنل ایدی کوئی دکت ایدی آپ کے پسو میں تنگ کرے ہیں جس پرکار سے نورمل اکسٹرنل جس پرکار سے جو چچڑ ہے ان کو بھی تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتی ہے اور ساتھ میں گرمیوں میں بیٹری جیلٹ آپ کے پسو میں دیتی ہے تو اس سے آپ اپنے پسو کو ضرور یہ ایک بر دینی ہے یہ دیا آپ اپنے پسو جس پرکار سے ڈیورمینگ کرائے 15 دن ہوئے ہیں 20 دن ہوئے ہیں تو اس استطی میں آپ کو نہیں دینا ہے یہ ایک ڈیڑھ مہینہ نکل چکا ہے تو اس استطی میں آپ کو دینا ہے یا آپ نے نہیں کروائی ہے تو اس استطی میں آپ کو یہ لیکویڈ دینا ہی دینا ہے ساہی آپ کا پسو pregnant ہویا سبی طرح کے پسو کے لئے safe ہے تو آپ اس کا اوپیو کرنا ہی کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ دے دیا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اپنے پسو میں اس کے ساتھ ایک نمک add ضرور کرنا ہے اس میں آپ اپنے پسو کو سندہ نمک اس طرح کے case میں آپ اپنے پسو کے لئے سندہ نمک کالا نمک یہ آتا ہے ان میں سے آپ کو mix کر کے آپ اپنے پسو کو دینا ہے یہ کیسے دینا ہے اے دی آپ کو کالا نمک نہیں مل رہا ہے سندہ مل رہا ہے دونوں نمک مل رہے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے انیتہ آپ کو پتہ ہے کہ سندہ نمک کے ڈلی بھی آتے ہیں جس پرکار سے ایک کیجی دو کیجی میں تو جو بھی اے دی آپ اپنے پسو کو جہاں پر بھی اے دی آپ اپنے پسو کو دانہ میسن یا دانہ چارہ یا توڑی اے دی آپ اپنے پسو کو کھلا رہے ہیں جس اسطان پر وہاں پر آپ کو رکھ دینا چاہیے جسے ایدی آپ کا پسو ایدیو دانہ چارہ کھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جیپ سے وہ چارتا رہتا ہے ایدیو جیپ سے پروپر چارتا رہے گا سندہ نمک کو اس کو ضرورت ہوگی جیپ لگاتا رہے گا چارتا رہے گا تو اس اسططی میں اس پسو کا ڈائیجیسن بھی سہی رہے گا پسو پروپر کھائے گا پیے گا بھی اور پسو کو پیاس لگے گی تو اس اسططی میں آپ اپنے پسو میں سندہ نمک کی ڈلیاں آتی ہیں وہاں آپ اپنے پسو کو جو میں نے بتایا ہے کہ اسی اسطان پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پسو کو توڑیا جو بھی ایدی کھلا رہے وہاں پر تاکہ آپ کا پسو کے ساتھ اس کو بھی چارتا رہے اور اس سے کئی طرح یہ فائدیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انڈائیجیسن سے سمدی دائیجیسن سمدیت پانی سے سمدیت اور ادھر کوئی دیکھت ہے یہ دیا آپ کا پسو ہے اکھادیا بستوئے کھا رہا ہے تو اس کو بھی وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ آپ کو ضرور دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ آپ بہت اچھا رجے لینا ہے تو آپ کو ایک ڈائیجو سے ایک پاوڈر آتا ہے جس پرکار سے ٹکو ویٹ فارما کا جس پرکار سے ڈائیجو سے ایک پاوڈر ہے اس پاوڈر کا اپیوگ آپ اپنے پسو میں ضرور کروائیں اس طرح کے کیس میں یہ نہیں مل رہا ہے تو ادھر جس پرکار سے ویٹ فارما کا ڈائیجو سے ویٹ ہے یا ادھر کوئی ڈائیجیسن کے لیے اچھے پاوڈر آتے ہیں جو اسی طرح کام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک پاوڈر آپ اپنے پسو میں پریوگ کر سکتے ہیں تو یہ پاوڈر آپ اپنے پسو کو 20 گرام سے لے کر کے یہ دی جیدہ دکت ہے کھانا کھانا نہیں کر رہا تو آپ پچاس گرام دے سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے پسو کو 20-20 گرام کھانے کا مطلب ہے کہ 20-20 گرام پرڈے کے ساتھ سے جو بھی یہ دیا آپ اپنے پسو کو تھوڑا تھوڑا کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اسی ستتی میں دانا میسرن میں آپ ایک چمچ چھوٹی چمچ ڈیلی ملا کر کے آپ اپنے پسو کو اس دائجوں سے کی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پسو میں کسی بھی ترے کی دکت نہ ہو کیونکہ یہ پاورڈر پاورفل کمبینیشن میں پروبائیٹیکس ہدر ایمینویسٹس اس پاورڈر کے اندر ملے ہوئے تو آپ یہ پاورڈر آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں یہ دی آپ کے پسو میں اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے تو یہ دی آپ کا پسو سوست ہے تو اسی ستتیمی بھی آپ ایک چمچ ہے 10-15 گرام آپ پرڈے کے ساتھ سے آپ اپنے پسو کھلا سکتے ہیں جسے کی آپ کے پسو کا ڈائیجیسن ہے وہ پروپر بنا رہے ساتھ میں رومن ہے وہ کسی طرح کا مومن نہ ہو یا اس کی مومنٹ ہے چلتی رہے جس طرح سے کئی پسو ایسے ترکھانا کم کر دیتے ہیں یا نہیں کر رہے تو اس میں رومن کی مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ چلانے کا کام کرتا ہے تو یہ آپ کو ضرور دینا ہے اس کے ساتھ آپ اپنے پسو کو ایک پاوڈر آج ضرور اپیوک کرنا ہے وہ پاوڈر جس کے اندر لائیویسٹ شکرومائسس ہو اس پاوڈر کا اپیوک ضرور کریں جس طرح سے آتا ہے لیٹی پھر یہ لیٹی پھر جو سیمپل لیٹی پھر آتا ہے جو کیرسک آتا ہے یہ لائیویسٹ جو پاوڈر ہے یہ آپ اپنے پسو کے لیے اپیوک کر سکتے ہیں جس کے اندر دس دس گرام کے پاؤچ آتے ہیں تو اس میں ایک پاؤچ آپ اپنے پسو کو جس پرکار سے دس گرام کا ایک پاؤچ آپ نے اسے صبح دے دیا اور دس گرام کا ایک پاؤچ آپ اسے سیام کو دے دیا پانی میں گول کر کے جیسے آپ نے پانی میں گولا سو ایمیل پانی میں آپ ایک دس گرام پاؤچ کو گول کر کے ڈائریکٹ اوریلی آپ اپنے پسو کو پلا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے پسو کو لگاتار تین دن کینٹینٹی آپ اپنے پشوں کو جو یہ لیٹی پھر پاؤڈر آتا ہے اس کا اپیوک رہے کیرس کا بہت اچھا ریجلٹ ہے یہ آپ کے پشوں میں کسی بھی طرح کی اوپ پھیڑ کسی کہتا ہے یا دل کوئی دکت ہو گئی ہے تو ان سبی کو جتنے بھی جو میں نے بتائی ہے ان سبی کو یہ کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے تو آپ یہ لیٹی پھر پاؤڈر لے کر کے آئیں اور آپ اپنے پشوں کو اس طرح کے کیس میں انڈائیزیشن جو اپنے دل Sanzo جو میں نے بھی آپ کو جتنے بتائی ہے کمجور ہو رہا ہے پشوں پروپر کھانا نہیں کھا رہا ہے پروپر جنگی نہیں کر رہا ہے سوست رہتا ہے یا آپ کے پشوں میں دودھ دینے والے پشوں دودھ کی ماترہ کم ہو گئی ہے یا تو اسی ستمینے بھی ان کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے ساتھ میں آپ کے پشوں کو سے پھرکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتا ہے ایک تو آپ کو آئی ٹیک دیکھتے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو نمک بتایا ہے وہ آپ اپنے پسو کو جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اپنے پسو کو کھلائیں کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ پھیکٹ نہیں ہوگا چاہیے آپ کا پسو پر نو نو سبی طرح کے پسو کے لئے سیب ہے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پسو پالک ہے ان کے ساتھ سے کریں کیونکہ اسی طرح کی نولیج بری ویڈیو آپ کو اسے اندر پر ایسے ملتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی دیکھت ہے تو نیسے جا کے کمینٹس میں لکھیں اسی کے اندروں میں آپ کو ویڈیو دیتے جائیں گے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ جتنا لائک کریں گے اتنا میں موٹیویٹ ہوں گا اور میں آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کریں گا ہوں اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے پیار دیتے رہیں تھانکس دھنیوار